بسم اللہ الرحمن الرحیم سنچورین میں کھیلا جانا ہے جس کے لئے پاکستان ٹیم میں چار بڑی تبدیلیوں کا امکان ہے تیسرے ونڈے میں پاکستان کی ممکنہ پلنگ 11 کیا ہوگی یہ آپ کو اسی ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں جہاں دوستو فقر زمان نے جنوبی افریقہ کے خلاف 193 رنس کی شاندار باری کھیل کر اپنے ونڈے کاریر کی پانچوی سنچوری مقامل کی جس کے ساتھ ہی وہ ایشیا کے پہلے بلے باز بن گئے جس نے اپنی ابتدائی پانچ سنچوریاں ایشیا کے باہر بنائی ہیں جہاں دوستو فقر زمان نے دو سنچوریاں انگلینڈ دو زمبابے جبکہ ایک جنوبی افریقہ کی سرزمین پر لگائی ہے اس کے علاوہ جنوبی افریقہ کے ہوم گراؤنڈ پر یہ کسی بھی مہمان ٹیم کے کھلاڑی کا سب سے بڑا انفرادی سکور بھی ہے اس سے قبل 173 رنس کا ریکارڈ اسٹریلیا کے ڈیویڈ بورنر کے پاس موجود تھا جبکہ وراد کولی نے 2018 میں 160 رنس کی باری کھیلی تھی اب بات کرتے ہیں تیسرے ون ڈے میں پاکستان کی پلینگ لیوین میں کون کون سی تبدیلیاں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی جہاں دوستو فقر زمان کے علاوہ پاکستان کی پوری بیٹنگ لائن اپ دوسرے ون ڈے میں فلاک نظر آئی ڈیبیو کرنے والے دانش عزیز اور عاصف علی بھی خود کو منوا نہیں پائے مگر اب ذرائع کے مطابق تیسرے ون ڈے میں دانش عزیز کی جگہ محمد نواز آسف علی کی جگہ حیدر علی محمد حسنین کی جگہ حسن علی کو پلینگ لیوین میں شامل کیا جائے گا جبکہ شہداب خان انجری کی وجہ سے سیریز سے باہر ہو گئے ہیں اس لئے ان کی جگہ لیگ سپینر اثمان قادر کو ون ڈے میں ڈیبیو کروائی جانے پر غور کیا جا رہا ہے پاکستان کی تیسرے ون ڈے میں پلینگ لیوین یہ ہوگی آپ کے خیال سے کیا یہ پلینگ لیوین جنوبی افریقہ کو تیسرے ون ڈے میں شکست دے کا سیریز جیتنے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں اور آپ کی نظر میں یہ پلینگ لیوین کیسی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مزید کرکٹ سے جڑی خبروں کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے جزاک اللہ موسیقی